اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون 1983 کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے سائیو نائن اوور ڈبل وان سابقا آیات میں آپ کو یاد ہوگا حضور کی مدینے کی زندگی میں منافقین کی ریشہ دوانیاں سادش مقاعد کس کس انداز سے وہ اس نظام کی اس تاریخ کی اس دعوت کی نکاب پوشانہ مخالفت کرتے تھے اور کتنی عذیتیں پہنچاتے تھے اور وہ سلسلہ جاری ہے کچھ تو ان کے خلاف تھی پھر آپس میں بھی منافقین کی جو قیفیت ہوتی ہے اگلی آیات میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے منافق تو منافق ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا اپنے ہاں بھی منافق ہوتا ہے منافقت تو ایک ذہنیت کا نام ہے قبیت کا نام ہے بھیڑ ڈانک رکھتی ہے وہ ہر جگہ ڈانک مارتی ہے تو اب ان کے اپنے اندر جو قیفیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ یہ کہتے ہیں جہودیوں سے اہل کتاب کے منافقین میں سے یہ تو کچھ تو یہ عراب تھے خود عربی قبائل کے لوگ اور دوسرے یہ اہل کتاب میں سے اگر کہ عیسائی بھی وہاں تھے لیکن یہ یہودی تھے زیادہ جو ان حرکات کے مرتقب ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں پھر مل جاتے تھے منافقین سے دوسرے منافق تو کہا کہ یہ منافقین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھر جاؤ مسلمانوں سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ ان سے کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کا بیان قرآن کریم نے نقل کرنے کے بعد کہا خدا ابھی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں یعنی ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ایک طرف رہا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعے ہیں وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے تھے لَإِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ وَلَإِنْ قُودِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يَوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ سُمَّ لَا يَنصُرُونَ اگر ان کو نکال دیا یہاں سے تو یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے اگر مرتے بھرتے ساتھ چلے بھی گئے تو میدان جنگ میں یہ پیٹ دکھا کے بھاگ آئیں گے اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہا ان کی قفیت یہ ہے جماعت موغنین پر اب مخاتب ہیں کہ لَا أَنتُمْ أَشَدْ وَرَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیا بات ہے ساتھ کہا کہ یہ قوانینِ خداوندی کی خلاف ورزی سے تو نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے ہیں اور آئیے ہم اپنے سینوں کو ٹوٹو لیں کہ ہم انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں قانونِ خداوندی سے نہیں ڈرتے چور چوری کرنے جاتا ہے تو وہ قانونِ خداوندی کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا یہ ہے کہ سپاہی تو نہیں ہے کہیں یعنی اس کے دل میں وہ ڈر جس کو یہ کہتے ہیں خدا کا ڈر وہ خدا کا ڈر نہیں ہے وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے تباہی اور بربادی اور عذاب یہ وہ چیز ہے کہ اس کا تو نہیں خیال ان کو ہوتا خیال یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا ہے کسی قسم کی غلط حرکت کرنے سے پہلے یہ اتمنان کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کسی کو پتا تو نہیں چل رہا ساری فریب انگیزییں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو پتا نہ چل جائے اور اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی بات کہ یہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو پتا چل رہا ہے یا نہیں سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں نا جو خدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اس کی گرفتاری ہو یا نہ ہو عدالت سزا دے یا نہ دے یہ سوال ہی نہیں ہے وہ تو جو میں مثالیں دیا کرتا ہوں اب آپ احباب کے سامنے ہیں کہ سنکھی اگر کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کھا لیا جائے جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر کر کے رہتا ہے وہ اس کا موتاج نہیں ہوتا کہ وہ صفاہی پکڑے ادالت میں لے جائے وہاں سے سزا ملے پھر وہ فانسی کی پوٹری میں جائے وہاں سے پھر کوئی تارہ مسیح اس کو تختہ ادار پہ حوالے کر دے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنا اثر کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کا نتیجہ اٹل ہوتا ہے کہا یہ کیفیت دیکھئے ان لوگوں کی میں نے ابھی عرض کیا عزیز آنے مان آئیے تو ہم اپنے دل کو ٹوٹو لیں وہ جو اعلانیاں ہم میں سے کوئی جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو لیجئے یا ان لوگوں کو جو بضاہ ہے بڑے بھلے مانت نظر آتے ہیں کیا ان کا جو یہ ان کی احتیاط جو ہے یا اس قسم کے جرائم یا اس قسم کی غلط خوشیوں سے بچنا جو ہے اس میں یہی بات تو نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے در کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے اگر یہ بات جسے کہتے ہیں نا ایمان خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں اس بات پر یقین کہ اس کے حقام و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ میری تباہی اور بربادی ہوگی سزا ہوگی عذاب ہوگا یہ ہے ایمان خدا پر سوٹی ہے عزیزہ نے مان کہ اگر یہ ایمان راسک ہو جائے دلوں کے اندر تو پھر یہ اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی فوج اور یہ عدالتیں اور یہ محکمیں اور یہ چھاپیں مارنے والے اور یہ پھر عدالتوں میں گسید کسی کی ضرورت باقی رہتی حکومت کو نہ کوئی آڈننس نافذ کرنا پڑتا ہے نہ پولیس متعین کرنی پڑتی ہے نہ کوئی عدالت بٹھانی پڑتی ہے نہ کوئی جیل خانہ کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لئے کہ سنکھیا نہ کھاؤ کسی قانون میں آپ نے یہ دیکھا یہ تو الگ بات کہا جائے گا کہ خود بجی نہ کرو اس کے لئے ضرورت نہیں پڑتی ہے اتنے انتظامات کی اس لئے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سنکھیا ہمیں مار دے گا اور اگر یہ ایمان ہو کہ دوسرے کو فرید نہیں جو ہے یہ مجھے مار دے گی تو پھر آپ اسی طرح سے اس سے بھی مہتات رہیں گی جس طرح سنکھیا کھانے سے مہتات رہیں گے یہ ہے خدا پر ایمان تو میں نے ارز کیا کہ ہم میں سے جو بہرحال جرائم کے مرتب نہیں بھی ہوتے وہ ذرا دیکھیں وہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے خدا کا ڈر نہیں یعنی خدا کے زوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا خوف نہیں ہوتا انسانوں کا ڈر ہوتا ہے تو بات تو یہ کہہ رہا ہے قرآن اس زمانے کے منافقین کی اور مسلمانوں سے جماعت مومنین سے کہتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دل میں خوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے ڈر سے کہیں زیادہ ہے اس سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے ہیں یہ لوگ اور اسی لئے تباہ ہو جائیں گے یہاں تمہارا ڈر ان کے سینے سے اٹھا یہ تمام حرکات کرتے رہیں گے وہ انسانوں کا ڈر اٹھا ہوا ہوتا ہے نا جو اتنے جرائم عام ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن کس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو یہ جو چیز ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ضروری ہے وہ غور و فکر سے کام لینے سے اس نتیجے پر انسان پہنچے گا قرآن نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو پھر شریعت کے معاملے میں اقل و علم و غور و فکر جو ہے اس کی تو معنیت کا داخل ہی نہیں وہ کہتا ہے ان منافقین کو کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تفقہ سے کام نہیں لیتے یہ یفقہ ہونا جہاں سے یہ فکرہ کا لحظ نکلا ہے لا یقاتلونکم جمیئن الا فی قرم محسنت او من ورائے جدرین قفیت یہ ہے کہ جنگ میں بھی اگر تمہارے سامنے یہ آئیں گے تو منافقانہ منافقانہ جنگ کیا کہ یا تو کلوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے یا گھر کی دیواروں کے پیسے سے لڑیں گے ان میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ کھل کر میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ کے تم سے لڑیں قفیت آگے عزیزہ نے من دو ٹکڑوں میں بیان کیا میں پھر عرض کروں گا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹوٹولنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی متعلق نہیں کہا جا رہا ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے داستان باسوہم بینہم شدید یہ کیوں اتنے بزدل ہیں کیوں ان کی جرتیں مسلوب ہو چکی ہیں اس لیے کہ ان کی آپس میں باہنی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے اندر لڑائیاں ہیں تحسبہم جمیئم و قلوبہم شتا اس ٹکڑے کو تو ہمارے ہاں عزیزہ نے من جگہ جگہ لکھا ہونا چاہیے اپنی داستان انہیں تم دیکھو گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہوں کی تعداد میں شاید ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جمعیت ہے جماعت ہے پارٹی ہے مہاز ہیں کہا یہ کٹھے نظر آئیں گے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے کیا جسے آج ہم امت مسلمہ کہتے ہیں وہاں سے بات شروع کی یہ سارے دنیا میں ایک عرب کے قریب کہا جاتا ہے جسے ہم کسی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمان کہیں گے ان کو لی لیے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اس ملک کے اندر بھی جسے آپ ایک پارٹی کے افراد ایک جماعت کے افراد ایک فرقے کے پیرو بھی اگر آپ لے لیں گے ان کو بھی لے لیے سوچئے تو سہی کہ ہماری جمعیت جو نظر آئے گی اتنے انسانوں کی بیٹھے ہوئے ان میں سے کتنے ہوں گے جن کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو قرآن نے تو یہ جو امت بنائی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِ فِي یعنی اس نے دلوں کو جوڑا تھا وہ اللہ کا لفظ دیکھئے یہ لفافہ تو آپ جانتے ہیں وہ دلوں کو جھوڑ کر ایک امت بنا رہا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ تحسب ہم جمین تحسب ہم کیا بات ہے فیزیکلی دیکھیں گے آپ تب ہی طور پر اجسام کے طور پر پیکریں ان کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ بیٹھ ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے دل ان کے دھوکے بھی آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے بہت یہ ہے وجہ اس بات کی کہ ان کے جرتیں مفتوط ہو چکی ہوئی ہے حوصلے پست ہو چکے ہیں کھلے بندوں کفر کی اوپر بھی رہی آتے یہ منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے ان کی تعداد کی بات نہیں ہے تعداد تو لاکھوں کی بھی ایک پارٹی میں ہو سکتی ہے ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے تعداد تو ان کی ہے جن کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ آج ہماری زوال کا باعث کیا ہے یہاں سے وہاں تک مراکش سے ملیشیا تک دہر زخار ہے مسلمان نام رکھانے والوں کا کتنے ہیں دن کے دل آپ اس میں ملے ہوئے ہیں عزیز علیمان اور یہ پھر اگلی بات آگئی زالے کا بے انہم قومن لا یاقلون اس لیے کہ یہ اقل و فکر سے کام نہیں لیتے امان کا درجہ تو آگے آئے گا پہلی تھی یہ ہے وہاں لا یفقہون کا لا یاقلون کا بات تفقوں کی ہے سوچنے کی ہے اور آپ علم و عقل سے غور و فکر سے کام دے گے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تقویت تو دوسرے افراد کی ان کی ہوگی جن کے دل ملے ہوئے ہوں گے ہم اہنگیے ہوگی قلب و نظر کی مقصد کی وحدت ہوگی نسب الین کا اشتراک ہوگا وہ ایمان کی حد تک اس کے اوپر مشترک اس نسب الین کے اوپر اشتراک اکھتے ہوں گے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے باغو بنیں گے وہ ہوں گے جن میں جرتیں بے باغ ہوں گی یہ اقل و فکر کی روح سے ظاہر کرنے سے بھی قرآن کہتا ہے تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے پھر وہ اقل و فکر کی بات آگئی کَمَسَلِ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا یہ لوگ ابھی تھوڑا یارسہ ہوا یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہی جیسی ایک پارٹی جو تھی اس کا انجام کیا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود کیونکہ اقل و فکر سے کام نہیں لے رہے اس لیے یہ بات بھی انہیں صحیح راستے پہ نہیں لاساکتی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ابھی ابھی ہمارے یہ گروہ نے ان کا نتیجہ اور ان کا حشر کیا ہوا تھا یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں ہم بھی نہیں یہ دیکھتے ہیں اقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے ہیں کہا یہ قیفیت یہ ہے اپس میں ان لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لگائی بجائی کرنے والے ہیں اس کو کچھ کہا اس نے کچھ کہا دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے اس نے کہا ہے کمسل الشیطان یوں سمجھو یہ مثال اس کی کمسل الشیطان ان قال لن انسان نکفو فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُّمْ مِنْكَ إِنِّيَ خَاوَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ ادھر آکے کہتا ہے اس کے کان میں کونکے کہ بھٹ جاؤ سرالو دے دو دھوکہ ہر دو اس کو اکساتا ہے جب وہ یہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نا بابا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں بابا توبہ 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 میں بالکل بھی تمہارے ساتھ کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شیعاتین کتنے ہوتی ہیں یہ کچھ کرنے والے اور کتنا بڑا پھر نیک و کار مومن متو کی پریزگار بنتا ہے نیا خواب اللہ نا بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جب وہ کچھ کر رہا تھا تو اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا جب ایک کو دوسرے کے ساتھ بھیڑا رہا تھا سرگوشیاں کر رہا تھا سادشیاں کر رہا تھا تو اس وقت نہیں ڈرتا تھا وہ کہتا ہے نہیں بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بالکل اور قرآن کا فیصلہ فَقَانَ آقِبَتَهُمَا اَنَّا هُمَا فِي النَّارِ خَالِدَئِ نِسِيهَا کہا یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں مزار تو یہ نظر آتا ہے کہ جرم اسی کا ہی ہے جس نے یہ سادش کی کانہ پوزی کی اکسایا اس کو امادہ کیا اس کا یہ جرم وہ کہتا ہے یہ دونوں کے دونوں مجرم ہیں دونوں جہنم کے اندر جانے والے ہیں تم نے اکل و فکر سے کام کیوں نہ لیا کیوں اس کی بات میں آگئے تو وہ جو اکسانے والے کی بات میں آجاتا ہے وہ بھی تو مجرم ہوتا ہے دونوں مجرم ہیں یہ اسی لئے تفقہ اور اکل کی بات کی ہے کہ اتنی سی بھی تم اس وقت سوچ لیتے تو پھر اس کے فریب میں تم نہ آجاتے پھر مجھے وہی فکرہ یاد آجاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ نومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا انہوں نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا اور کسی سے فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن میں علا حد بشریت صفات خداوندی ہوتی ہیں خدا اگر کسی کو فریب نہیں دیتا تو خدا فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن بھی وہی ہے تو تم فریب کیوں کھا گئے تم نے کیوں نہیں وہی تفقہون اور تق یا قلون والی بات یا قلون والی بات جو قرآن کر رہا ہے خود تم نے کیوں نہیں سوچا اس بات کو انڈی پینٹ اس کی بات میں کیوں آگئے تو عزیزہ نے مانا آپ غور کیجئے کہ خود یہ چیز جو ہے کہ غور و فکر سے آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا دوسرے کی بات میں آ جانا اور اس کے مطابق کچھ کر گزردہ یہ خود جرم ہے اور ہم تو ہزار برس سے دوسرے کی باتوں میں آ کے سب کچھ کر رہے ہیں خواب کا وہ مذہب ہو خواب کی وہ دنیا بھی ہو جسے آپ تخلید کہتے ہیں جسے اسلاح پرستے کہتے ہیں یہ کیا ہے کسی نے کچھ کہا ہے جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے یہ اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے یہ جائزہ یہ ناجائزہ کبھی آپ نے اقل اور تفقہ سے خود کام دیا ہے تو واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں مان دیتے ہیں نا اس کی بات کسی کی بات کو بغیر سند خداوندی کے مان لینا یہ بنیادی جروع ہے جو بات سامنے آئے اقل اور فکر سے غور کرو سند اس میں خدا کی وحی کی مان یہ ہے صحیح روش زندگی کیا بات ہے دونوں مجرم ہیں غزالہ کے جزاؤ ظالمین دونوں ظالم ہیں اس کے بعد عزیزہ نعمان سورہ الحشر کا تیسرا رکوع آخری رکوع آ رہا ہے یہ وہ رکوع ہے جسے عام طور پر آپ دیکھیں گے عام تلاوت اس کی ہوتی ہے یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ بے نظیر اور بے نسل ہے لیکن بعض مقامات اس میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں اس کی فکر کی حقائق کی گہرائی اور اس لوبے بیان کی رانائی بڑی ہی درخشندہ ہوتی ہے اور یہ وہ رکوع ہے جہاں قیفیت یہی ہے میں بھی ساری عمر اس کی خاص طور پر تلاوت کرتا خاص لذت ہے اس کے اندر آپ بھی دیکھیں گے جامعہ یہ اتنی ہے میں ارز کرتا کہ اگر واقعی اس کے درس کے اوپر آؤں میں جس کو نساب کہتے ہیں ٹیکسٹ کی طرح ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھانا کلاس کو تو شاید یہ مہینوں بھی بھی ختم نہ ہو ایک ایک لفظ اس کا اتنا غور طلب وہ سا طلب تشریح طرق ہے لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں اتنی خرصت نہیں اس لئے میں اس کے ان کے مفہوم پر سی اقتفا کروں گا اور گزرتا چلا جاؤں گا وہ زیادہ توضیحات میں نہیں آوں گا کہ وقت ہے نہیں آئیواللہزین آمن اتق اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات عام درجمہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرو مفہوم ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تقوی اختیار کیا کرو اور جب آگے پوچھو تو یہ ہے کہ متقی بن جاؤ اور متقی اور پرہیزگار کا جو تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ تو پتہ یہ ہے آپ سے وقت ہے اللہ کہا کہ صاحب یہ تو اللہ کے متعلقہ ہے ترجمہ اس کا ہو گیا ڈرو اللہ سے پھر وہ اللہ کا ڈار جو ہے ڈار والی بات جو ہے قدم قدم پہ آپ سے آئے گی اور خدا یہ کہتا ہے کہ صحیح معاشرہ جو ہے مومنین کا وہ یہ ہے کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون انہیں کوئی خوف اور غزن نہیں ہوگا میں نے عرص کیا تھا کہ یہ لفظ تقوی جو ہے اس کے معنی یہ ہے وہ اس کی تشریح کے لئے پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیان ہے وہ بڑا ہی کامیہ اور وہ ایسا گریسک ہے کہ ذہن میں آ جاتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے کہا کہ تم کہیں اس پرڈنٹی میں سے گزرے ہو جس کے ادھر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں انہیں کہ جی ہاں کہنے کے پھر کیسے گزرتے ہو تو عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں وہ ٹینٹس ہوتے ہیں اصل میں انہوں سے پہنے ہوئے تھے اتنا اتنا کھلا کھلا لباس ہوتا ہے کیسے گزرتے ہو کہنے کے جی کہ وہ ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں وہ پھر بیچ میں سے جاتا ہوں کہا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کیا بات ہے یہ احتیاط بھرتنا اتنا کہ غلط کاموں کے کانٹوں سے دامن علج نہ جائے کہیں یہ ہے اور اللہ کا لفظ یہ خدا کے قوانین کی احتیاط اس طرح سے کہتا ہے احتیاط بھرتنا ہے یہ محتاط ہوگی گزرنا ہے غلط راستوں سے کہ ان کے کانٹوں میں غلج نہ نہ جاؤں اور راستہ وہ جو خدا نے متیم کیا ہوا اور اگلے لفظ میں کیا عرض کروں وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اب میں یہ عرض کروں کیا کیا عرض کروں اس کے دیکھو یہ کہ تم نے اپنے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اور تشریف پہ آجا ہوں تم نے کہا ایک مہینہ لگ گیا تھا تم نے اپنے کل کے لئے کیا یہ کل جو ہے جسے مستقبل کہتے ہیں جسے فیوچر کہتے ہیں وہ تو ایک سانس کے بعد اگلا سانس جو آ رہا ہے وہ بھی فیوچر ہے آج کا دن اس کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے وہ بھی فیوچر ہے ایک قوم کی زندگی میں آج کی زندگی کے بعد جو اس قوم کی دوسری زندگی ہے وہ بھی فیوچر ہے اور پھر قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ جیسے آخرت کہتے ہیں وہ بھی مستقبل ہے وہ جامعہ بات ہے قرآن جو بتا رہا ہے ابتلاہی پہلے سخے پہ قرآن کے یہ ہوا ہے وہ بالآخرت پہ ہمجوب کے نون یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ مستقبل کے اوپر آتی ہے اور آج کی دنیا میں بھی کسی سے پوچھو کہ جس قوم کی نگاہ مستقبل کے اوپر ہو وہ قوم دنیا کے اندر کتنی بلند پایا ہوتی ہے ایک بہت مفاد عاجلہ ہے کہ ابھی جو کچھ ملتا ہے تو لے آقبت کی خبر خدا جانے آپ تو آرام سے گزرتی ہے آقبت کی خبر خدا جانے کل کے لئے تم نے آج کیا بھیجا ہے یہ ہے قرآن کی الفاظ عمل کا نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد مرتب ہوتا ہے عمل پہلے وجود میں آتا ہے کام جو بھی آپ کرتے ہیں نتیجہ بعد میں آتا ہے اسی لئے اس کے لئے قرآن نے آقبت کا لفظ یا آقب کا لفظ ہویا آقب تو آپ جانتے ہیں یہ الفاظ تو ہمارے ہم بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آقبت جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہی مرنے کے بعد والی خیامت ہوتی ہے حالانکہ زندگی کے اندر تو ہر دوسرا سانس پہلے سانس کے بعد میں آتا ہے جو پیچھے لگا ہوا عقبت کے معنی پیچھے لگا ہوا قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ تمہارا ہر کام جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کیا بات ہے یہ کہنے کی کیوں تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ محسوس طور پر بعد میں سامنے آتا ہے اس لیے اس کو کہا کہ بعد میں آنے والی جو چیز ہے تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کل مرتب ہونا ہے وہ کل تمہاروں یہی نہیں چوبیس گھنٹے والا جو کل ہے یا مہینوں کا یا سالوں کا کل ہے عمل کے بعد جو بھی وقت آئے گا وہ اس عمل کا کل آنے والا ہوگا وہ اس کا فیوچر ہوگا وہ اس کی آقبت ہوگا اس کے پیچھے نتیجہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں زمب ہے نا عربی زبان میں ہوئی جی یہ آ چکی ہوئی ہے زمب کے معنی ہوتا ہے یہ مویشیوں کی دم جو ان کے پیچھے چپکی ہوئی ہوتی ہے کہتا جہاں جی جائے وہ مویشی چلا جائے کیا وہ آتا ہے ان عربوں کی الفاظ کی بھی اور دوران کے انتخاب کی بھی یعنی جہاں جی جائے وہ مویشی چلا جائے وہ دم اس کے پیچھے چپکی ہوئی ہے پیچھا چھوڑتی نہیں ہے اسے کہتنی نتیجہ عمل کا جاؤ تو کہاں جاتے والتنظر نفسوں ما قدمت لغاد یہ جو پیشپا افتادہ مفاد ہوتے ہیں ان کو تو ہر شخص دیکھتا ہے ابھی یہ سعودہ یوں کیا اور اس کے بعد اتنا آ گیا یہ کہ اس سعودے میں جو ہیر پھیر کیا ہے اس کے مطلع کیا ہے کہاں اس کا نتیجہ ذراباد میں نکلے گا لغاد یہ ہے کہاں سعودہ درتے وقت اتنا ہی نہ دیکھو کہ اس وقت مجھے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھو یہ کہ اس کے بعد مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور مستقبل جاتا ہے آخری زندگی تک اخری زندگی تک بھی میں ارز کرتا ہوں اب یہ میں تو اولے چلے آتے ہیں میرے سارے یہ مغامی تو کیا چھوڑوں کیا عرض کروں اسلام یا ایمان کی بات شروع اس سے ہوتی ہے اللہ کب کی بات بات میں آتی ہے انسان کی پہلے بات آتی ہے انسان کی زندگی کے متعلق جو ایک نظریہ یا تصور ہے وہ ہے اسلامی اور اس کے خلاف تصور انسان کی زندگی کا تصور غیر اسلامی تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی اسی طبی زندگی فیزیکل لائف کا نام نہیں ہے جسم کی زندگی کا نام نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن زندگی اسی کا نام نہیں ہے انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے وہ جو بار بار آ چکی ہیں یہ باتیں جسے اس کا نفس اس کا سیلف اس کی پرسنیلیٹی اس کی خودی یہ کہتے ہیں اصل نشون ما خیار رکھنا حفاظت کرنا وہ تو اس سیلف کا ہے یہ جسم جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لئے ایک گھوڑا ضروری ہوتا ہے وہ مقصود بزاعت نہیں ہوتا اسے تندرست و طوانہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو منزل تک پہنچا دے انسانی جسم کی پرورش نشون ما کے لئے ایک ذریعہ ہے وہ جو ذات ہے انسان کی وہ جو قرآن کی اقدار جنہیں کہتے ہیں ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کی نشون ما ہوتی ہے اچھا کھانے سے جسم کی پرورش ہوتی ہے لیکن یہ جو کھایا ہے آپ نے یہ حلال کا کھائیں یا حرام کا کھائیں جسم کی پرورش ہو جائے گی وہ کھانا چوری کا ہو یا آپ نے کمائی کا لائے ہوا ہو وہ اپنا اثر اسی طرح سے کرے گا جسم کی پرورش میں اس کا کوئی انتیاز نہیں تفریق نہیں لیکن انسانی ذات پر ہوا اثر پڑتا ہے اگر وہ حرام کا کھانا ہے تو انسانی ذات کی تقریب مٹ جاتی ہے اگر وہ حلال کا کھانا ہے تو اس کی نشون ما ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں اقدار تو ہر دنیاوی کام کے وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اثر میری ذات پر کیا پڑتا ہے اور قرآن نے جو چیزیں کہیں ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حضور ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے وہ ڈیٹرمننگ سیکٹر دیو ہے اس کا جس چیز سے دونوں میں تفریق ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ صرف جسم کی پرورش کے لیے ہے یا اس کے ساتھ انسان کی ذات کی پرورش میں اس سے ہوتی ہے اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ ثواب بھی ہے جائز بھی ہے نیکی بھی ہے حلال بھی ہے اور اگر اس کی پرورش کی بجائے ڈیٹیوریریشن ہوتی ہے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز ہرام بھی ہے گناہ بھی ہے ناجائز بھی ہے غیر حضور بھی ہے یوں کہتے چلے جائیے یہ جو کہا ہے نا کہ کل کے لیے دیکھو جسم کی پروشت تو اسی وقت ہو جاتی ہے پیاس لگی ہوئی ہوئی ہے آپ کو سخت پانی آپ ٹھا کے پی لیجئے پیاس بجھ جائے گی پوری نتیجہ سامنے آئے گا یا مثلا کہیے کہ وہ دودھ پی لیجئے تو پیاس بھی بجھے گی جسم کی پروشت اگر وہ ناجائز ہے حرام کا ہے اس کا نتیجہ ذرا بعد میں جا کے نکلے گا یہ ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر دنیاوی کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ ایکس کے بعد فیوچر میں اس کا اثر مجھ پہ کیا پڑے گا اللہ ہو اکبر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا کہتا جا رہا ہے قرآن ہر دنیاوی کام کرتے وقت تو ہر نگاہ تمہاری صرف امیجیٹ گین جو ہے پیشبہ افتادہ مفاد جو ہے آجلہ جیسے قرآن کہتا ہے اس پہ نگاہ تو ہوتی ہے ہر شخص کی جسے اس کی پرواہ نہ ہو جو آجلہ مفاد ہے نفع نقصان کی اسے تو پاگل کہتے ہیں ہاں وہ تو پاگل ہے اسے اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں لیکن وہ نفع نقصان انسان نہیں جسم کی نفع نقصان یہ طبی زندگی کا نفع نقصان ہوتا ہے جسے انسان کی اپنی ذات کا یا ما وہ جو مستقبل کہتے ہیں اس کے نفع نقصان کا جس کو علم نہ ہو ہم میں سے اسے کوئی پاگل نہیں کہتا اصل پاگل تو دو ہے دھیان اس پہ رکھو نگاہ میں یہ بات رکھو کہ اس کے بعد اس کا جو انجام اس کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ دیکھیں جی جو کچھ تم کرتے ہو کوئی اور دیکھنے والا یا باخبر ہو یا نہ خدا اس سے باخبر ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے یہ جو خبیر کہا ہے اس کے یہی معنی نہیں ہے کہ اس کا علم ہوتا ہے بس تو علم ہوتا ہے تو واگر وہ جانتا ہے لیکن وہ جاننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے تم چھپا نہیں سکتے وہ نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے اور آگے جو الفاظ آئے اس کے لئے تو میں سوچتا ہوں کہ کیا عرض کرتا ہے وَلَا تُقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُلَّا اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہو گیا بھلا دیا خدا کو بھلا دیا نتیجہ اس کا کیا ہوا عزیزہ نے من غور سے سنیے جا کے گھر میں بھی ان الفاظ کو دیکھیے گا نتیجہ کیا ہوا فَأَنْسَاْهُمْ أَنْفُسَهُمْ خدا نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا اللہ اکبر خدا کو بھلا دیا تو خدا کا کیا بھی گھڑتا ہے تو اس وقت میں خدا تھا جب تم میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تو عدم میں تھے وجود میں تو کائنات نہیں آئی تھی تو تم نے اس کو بھلا دیا تو کیا ہو گیا یہ بات نہیں ہے اس کا نتیجہ سوچ چکے اور اس کے اوپر میں آپ کیا عرض کروں گے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت جو ہے کیسے کر دوں آدھے گھنٹے میں نَسُلَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ خدا فراموشی حقیقت میں خود فراموشی کا نام ہے یہ خود فراموشی کیا ہے انسانی جسم کو انسان آپ نے تبی زندگی اس کے مفاد کو تو سب کچھ سام سامنے رکھتا ہے اس کو نہیں بھولتا وہ تاوق دے کہ کوئی نشری نہ ہو یا پاغل نہ ہو وہ اس کو تو رکھتا ہے خدا فراموشی سے یہ بات نہیں ہوتی فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وہ ان کی ذات ان کی سیلف ان کا نفس وہ نظر انداز ہو جاتا ہے اور جب وہ نظر انداز ہوا تو مقصد زندگی کیا ہے پھر حیوانی سطح کی زندگی رہ گئے یہ فیزیکل لائف تب ہی زندگی اور اس کی نشو نماء اور پرورش اور سامان یہ سارے کا سارا یہ تو حیوانی سطح پہ ہر حیوان یہ کرتا ہے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اصل چیز تو یہ تھا ہیوان اس کا جسمانی نشو نماء یا پرورش مقصود بھی ذات ہے کسی مقصد کا ذریعہ نہیں اس لئے اس کے ہاں حرام اور حلال کی تمیز کا سوال نہیں ہے اس کے ہاں تو جو چیز مفید اور مذیر ہے اس کا علم خدا نے ان کے اپنے اندر رکھ دیا ہوا ہے جیسے جبلت کہتے ہیں وہ وہاں جائز نا جائز والی بات نہیں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نے جب بکری کے لئے گوشت حرام قرار دیا ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی لیکن وہ یہ بات نہیں انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ اقدار خداوندی کے مطابق ہے وہ ہے جس سے انسانی نفس سامنے رہتا ہے خدا کو بھلانے کے معنی یہ ہے کہ اس کے عقام اس کے قوانین اس کی اقدار اس کے حصول زندگی ان کو فراموش کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ کہ تم نے خود اپنی ذات اپنے آپ کو فراموش کر دیا بھول گئے اس کو کہ زندگی یہ تھی فانسا ہم انکو سا ہم اسی لئے پال نے جس انداز سے یہ کہا ہے شاخِ نحالِ صدرہی خارو خسے چمن مشاہو تو صدرہ کے دردہ شجرِ طوبہ کی ایک شاخ ہے انسان سے کہہ رہا ہے تو یہ باگ کا جھنکا جھنکا ہے یہ پتے یہ بھدو یہ کیوں ہو جاتا ہے خارو خس کہاں شاخِ نحالِ صدرہ کا ایک گلے سر سم یہ اپنے آپ کو وہ تمہاری بلندیاں ہیں یہ تمہاری پستیاں ہیں یہ کیوں اس پستی پہ کیوں آتا ہے اگلا شیر ہے اگلا مکرہ ہے منکرِ او اگر شبی اگر کسی وقت تو اس کا برکر ہو بھی گیا ہے منکرِ خیشتن مکو اپنے آپ کا منکر نہ ہو اپنے آپ کا منکر ہو جائے گا پھر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تو خدا کا اقرار کرے اس کا انکار نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر اس کا اقرار کرے اس کے اقرار کیے بغیر چارہ ہی نہیں اس کے بعد تو منکرِ خیشتن ہونا جو ہے یہ ہے اصل میں اسلام چھوڑ دینا سوچی عزیزہ نمان آج اس ایک عرب کی عبادی میں سے کتنے ہیں جو اس میار کے اوپر پورے اترتے ہیں منکرِ خیشتن نہیں ہے نسلہا فَلَا تُقُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کیا لفظ سرسا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فس کسے کہتے ہیں کہا تھا نا کہ یہ پھل جو پکتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ اس چھلکے کے اندر رہتا ہے تو پک جاتا ہے کئی آپ پھل دیکھیں گے عام ہی اگلے جنہوں دیکھیں گے وہ ایک طرف سے چھلکہ پھٹا ہوا سا ہوتا ہے ایک طرف کو نکل گیا ہوتا ہے اندر سے وہ پکتا نہیں ہے یہ جو اس پیٹرن یا اس چھلکے کو توڑ کر اپنی راستہ آپ نکال لینا جو ہے اسے فسق کہتے ہیں فاسق وہ ہوتا ہے جو خدا کے بتایا ہوئے پیٹرن کے اندر اپنے سیلپ کو نہ رکھیں پھر وہ سیلپ جو ہے پختہ ہوتا ہی نہیں ہے کمی اُولَائِكَمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِيَ صُحَابُ النَّارِ وَاسْحَابُ الْجَنَّةِ اَسْحَابُ الْجَنَّةِهُمُ الْفَائِزُونَ کہتا یہ دونوں گروہ کٹھے ہو ایک وہ کہ جن کی نگاہ صرف انسان کی طبعی یا جسمانی زندگی کے اوپر ہے وہاں اقدار و آقام خداوندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو صرف ایمیجیٹ جئے ہیں مفادے آجائے ہیں طبعی زندگی یہ جہنم والے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ جن کی نگاہ انسانی ذات کے اوپر خدا کی اقدار کے اوپر جو خدا کو بھلاتے نہیں اس لئے وہ اپنی ذات کو نہیں بھلاتے یہ اصحاب الجنت ہے اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعی کچھ کمایا کچھ نفع اٹھایا فائزون جو ہے فاؤز اچیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا یہ پھر بات دوسری طرف چری جائے گی تمام مذاہ میں تصور نجات کا ہے کسی مصیبت سے چھڑکارا پانا قرآن میں تصور فاظز کا ہے کچھ حاصل کرنا اچیومنٹ ہزائے قامل فائزون کہا یہ چیزیں قرآن کی اندر تو ان کو ملیں گی جو کچھ ہم بتا رہے ہیں قرآن قرآن کی عظمت ایک مثال ہے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرْعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَدِ اللَّهِ اسلوبِ بیانا اور الفاظ کا تھی تذدیب دیکھ رہے ہیں آلا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَالِ النَّاسَ کہا ہم یہ مثال کے طور پر بات سمجھا رہے ہیں ساتھ ہوئی نا سمجھ لیے نا کہا قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہمیں اسے قلبِ کوہ میں نازل کر دیتے پہاڑ کے اندر اور اسے احساس ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پتھر کس طرح سے کانپنے لگ جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ساتھ انسانوں کے دل اس نے دوسری جگہ کہا کہ یہ پتھر ہے کہا نہیں پتھروں سے بھی گئے گزرے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں صرف پانی نکلاتا ہے ان کے اندر سے تو پانی کا قطرہ نہیں نکلا یہ جو اس احساس سے اندر سے پانی کا قطرہ نکلانا ہے ہیرہ بھی ہے دل تو پتھر ہے یوں قدر نہیں کچھ ہوتی ہے ہاں آنسو ہو کر بہ نکلے پھر جو قطرہ ہے موٹی ہے قلب کوہ میں ہم اس کو اتار دیتے اور اسے احساس دے دیتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح سے ہو کانپ اٹھتا اور کس طرح سے ندھیاں اس کے قلب سے جاری ہو جاتی پانی تلکل امثال و ندر بحالی ناسے ہم یہ مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کی یہ تیسری بار آگئی یَفْقَهُونَ پہلے آیا یَعْلَمُونَ پھر آیا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آیا تین تین دو دو تین تین آیتوں کے فاصلے کی اوپر الفاظ چلے آتے ہیں بات ساری اخم و فکر کی ہے سورتہ دبر کی ہے قرآن کے اندر سوچ نہیں کی ہے بات لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اس لیے ہے یہ قرآن ایسا کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے اور کون سے خدا کا اور آگے جو تین چار آیتیں آتی ہیں عزیز آن امان اس میں خدا کی صفات حسنہ میں سے خاصی صفات آگئی ہیں پوری کی پوری تو نہیں ہے بہت زیادہ ہیں لیکن بڑی نمائی خضائط ہے اور بڑے انداز سے آئی ہیں وَاللَّهُ الَّذِي کون سا خدا ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے وَاللَّهُ الَّذِي وہ خدا یاد رکھئے کہ ایک تو خدا کی ذات ہے نا وہ تو ہمارے غہر و گمان اور قیاس اور خیال اور تصور میں بھی نہیں آسکتی نہیں جان سکتے دوسری اس کی صفات ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو صفت متعید کریں وہ اس نے خود اپنے متعلق جو بتائی ہیں دین کی صحیح بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے اور اس کا تصور ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بتائی ہیں اور قرآن میں مابوس ہے اسی لئے وہ اس سے باہر خدا کو ماننے والوں کو خدا کا ماننے والا تسلیم ہی نہیں کرتا وہ نہیں مانتا وہ انہیں بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے کیونکہ قرآن میں جو صفات خداوندی ہیں وہ خود خدا نے اپنے متعلق بتائی ہوئی ہیں یہ باقی جتنے بھی خدا کے یا مذاہب کے متعلق کے اختلافات اور جھگڑے اور نزاں ہیں وہ اس لئے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالا ہے قرآن ماننے والا اپنے تصور کا خدا نہیں مانے گا وہ اس خدا کو مانے گا جس خدا کا تصور قرآن میں متعین کی ہے ورنہ وہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دور ملوکیت میں بنا جس قسم کا یہاں کا آپ کے ہاں کا سلطان اسی قسم کا ہم نے خدا بنا دیا ہوا واللہ اللہ ذی وہ وہ ہے اس لئے وہ ذات کے متعلق بھی بتاتا کیا ہے کیسا ہے یہ بتاتا ہے لا الہ الا ہو پہلی بات تو یہ کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں اس کائنات میں اس کے سوا معافت کیے گا یہ میں عرض کر چکا ہوں بے شمار لفاق یہ الہ یا اللہ صاحب اقتدار کو کہتے ہیں اتھارٹی جس کے پاس ہوئے سپریم ہو جو اپنی اتھارٹی کے اندر ہے اقتدار کے مانے ملوکیت کے زمانے میں اقتدار تو بادسہ کے پاس ہوتا تھا تو پھر خدا کو صاحب اقتدار ماننے سے تو اس کا اقتدار چھنتا تھا اس نے کہا کہ نہیں پرستش خدا کی کی جائے گی حکم ہمارا مانا جائے اب خدا رہ گیا پرستش کے لئے پرستش تو جس کا جی چاہے جس طرح کی جائے اللہ کے معنی ہو گئے مابون لا الہ الا ہو دیکھئے اب آتی ہیں آگے صفات خداوندی کس کس انداز میں آتی ہیں عالم الغیب والشہادہ حوالرحمن الرحیم پہلے تو یہی چیز آگئے پہلے یہ سمجھ لو سوچ لو کچھ اس کی نگاہوں سے پوجل نہیں ہے غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے شہادت تو وہ ہوتا ہے جو محسوس طور پر سامنے آ جائے غیب وہ جو نگاہوں سے اوجل ہو اور وہ غیب کو بھی جانتا ہے شہادت کو بھی یاد رکھئے یہ غیب اور شہادت کا جو امتیاز ہے یہ ہمارے نکتہیں نگاہ سے ہے یعنی جو ہماری مدروں سے غیب ہے اس کو غیب کہیں گے جو ہمارے سامنے ہیں اس کو شہادت کہیں گے ورنہ خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں اس کے تو سامنے ہیں سب کچھ اس کے لئے تو جسے کل آپ فیوچر کہتے ہیں وہ بھی کوئی شئے نہیں نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے ہر کیس جو ہے اس کے سامنے تو پریزنٹی ہے اس لئے جب وہ کہے گا نا کہ وہ خدا غیب اور شہادت کو جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں سے غیب ہے وہ جل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سمانِ نشون واموہیہ کرنے والا خدا ہے وہ جو اس کو یہ نہیں بھی مانتا وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بوجھ جاتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ بیٹھا ہوا یہ کہے کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے سب اس کو دے دو دوسری پارٹی کا ہاں جی اس نے فلان زمانے میں دوسری پارٹی کو ووٹ دیا تھا اچھا یہ بات ہے نکال کو باہت ہے اور رحمان الرحیم کیا خدا ہے ساہی اور صفات وہ وقت بھاگتا جا رہا ہے اور صفات دیکھئے کس طرح سے آ رہی ہیں تلے سے رلواز کے دیکھیئے عزیزہ نے مان کس حسنِ ترتیل سے اور ترتیب سے قرآن نے اس چیز کو دیا اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتغبر اللہ شاید جلال ہے پروکلمیشن کے اندر لفظ قرآن کے معنی پروکلمیشن ہے عزیزہ نے مان مملکت کی طرف سے جو ایک الامیہ شائع ہوا کرتا ہے کیا اعلامی ہے کس خرآن کی طرف سے ہے الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتغبر اور ان صفات میں سبحان اللہ اما یشرکون جو کوئی دوسرا اپنے ذہن سے کوئی صفت اس کی اندر ملاتا ہے وہ اس سے بہت بلاند ہے منظر صفات وہی ہیں جو اس نے دی ہیں اب ان میں سے ایک ایک صفت کے متعلق میں اگر چلوں کیا عرض کروں یہ کہ ٹیکس لکھنے پڑے گی یوں چلا جاتا ہوں ایک تو میں یہ عرض کروں گا فرصد مل جائے تو میرا مفہوم قرآن لے کر اس میں یہ جو آیات ہیں ان کا مفہوم جو میں نے دیا ہے وہ میں نے الفاظ کے انتخاب میں خاص کوشش کی تھی ان کا مفہوم پوری طرح سے آ جائے الملک ملک کا لفظ تو اتنا جامعہ ہے یہ مالک بھی ہے یہ قادر بھی ہے یہ قوت رکھنے والا بھی ہے یہ بادشاہ بھی ہے یہ صاحب اقتدار بھی ہے یہ ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر الملک پھر ہر ملک ہر بادشاہ ہر حکومت کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے اس بائرے کے اندر وہ ملک ہوتا ہے کوئی بھی ہو وہ ملک ہے القدوس میں نے ارس کیا ہے کہ عام ترجموں کے سے تو یہ قرآن کی عظمتی سامنے نہیں آ جاتے الملک بادشاہ قدوس پاک تقلیس کے معنی ترجمہ کہیں نہیں دیکھیں گے آپ خدا کی پاکی بیان کرو کیا سمجھے آپ قدوس کے معنی ہے جس کی گوستیں لا انتہا ہوں ملک ہے بدن پرٹیکلر ٹیریٹری اس کی ساری دنیا کی جتنی سلطنتی اور مملکتی ہیں جتنا اقتدار ان کا ہوتا ہے وہ اس ٹیریٹری کی اندر حدود کی اندر ہوتا ہے جہاں ملک کہا اس کے بعد کہا القدوس وہ ملک کے جس کی مملکت کی حدود حدود فراموش ہیں قدوس اس کو کہتے ہیں مقدس تو ہمارے ہاں پاک ہوگا میں نے کہا ہے نا کہ الفاظ کے معنی جو بدنے ہیں آکے اس مذہب کی روح سے جو ہزار سال میں وضع ہوا ہے اس نے قرآن کو کہیں سے کہیں پہنک دیا قرآن تو ایک طرح خلاقہ صحیح تصور سامنے نہیں آجاتا مقدس پاک تقدیس پاکی بیان المقدس القدوس بلکہ مقدس نہیں ملک القدوس سلام مومن قاہے کے لئے ہے اس کی یہ مملکت یہ اقتدار یہ لا انتہا وسطیں قاہے کے لئے ہیں یہ ساری کی ساری السلام کے لئے تمہاری سلامتی کے لئے اور سلامتی کے معنی صرف پیس نہیں ہوتا پیس تو ایک نیگیٹیو ٹرم تو ہے نا کہ خطرہ نہ ہونا کوئی چیز پوزیٹیو نہیں اس میں آتی خطرہ نہ ہونا سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جانا تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرگ مسلم تو آپ جانتے ہیں مسلمان سے تو بات سمجھ میں ہمارے آتی نہیں ہوتا کیا ہے وہ مرگ مسلم سے تو سمجھ میں آتی ہے اگر کہ آج کل وہ بھی سنتے ہی ہیں کہ کہاں ہوتا ہے وہ عوام یا عمل آپ اس کے نزیر طورتوں کا ہوا ہے وہ کہیں کہیں جائے مسلم السلام خود اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا اور تکمیل کی پہلی شرط امن اور سلامتی ہے جب آپ کو خطرات کا دھڑکہ ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہو وہ تو ہر وقت آپ اسی سی صورت میں جگہے ہیں کہ بات جائیں کسی طرح سے تکمیل تو پورے اتمنان سے ہوتی ہے امن میں ہوتی ہے اسی لئے کہا سلام المومن مومن خدا مومن ترجمہ ایمان لانے والا ہم خدا کے لئے کہیے ایمان لانے والا تو وہ کسی پہ ایمان لانے والا ہے مومن کے معنی ہوتا ہے امن کی حفاظت دینے والا ملک ہے بے انتہا وسطیں ہیں اس کی مملکت کی سلام ہے مقصد مملکت کا اور اس اقتدار کا اور وہ سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اسی صورت میں جب امن کا یقین ہو تو المومن بھی ہے اور وہ ہے المہامن کسی خاص کے لئے نہیں مہامن کہتے ہیں سب کو اپنے احادتہ حفاظت میں لے لینے والا قرآن کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے خدا نے کہا مہامن ہے یہ تمام جتنی بھی اس سے پہلے صداقتیں دی گئی تھیں ان کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والا مہامن قرآن بھی خدا بھی مہامن ہے المہامن عزیز صاحب اقتدار حتمہ نے کبھی ارز کیا تھا نا کہ الفاظ کے معنی کیسے بدلتے ہیں عزیز وہ میرا عزیز ہے ہمارے ان سے عزیز داری ہے انہیں رشتے داری ہو گئی عزت کے معنی کچھ رسپیکٹ سا ہو گیا حالانکہ بنیادی معنی اس کے قوت اور اقتدار کے تھے وہ عزیز ہے میرا خدا میرا عزیزہ ہے نہیں چاہیے رب ہوتا رہا عزیز العزیز وہ اقتدار شخص اب تھوڑی سی مہلت دے دیں گے آپ پانچ ایک منٹ دے دیں گے صاحب اقتدار ہے اور اگلے دو لفظ ہیں عام الفاظ اور عام مفہوم میں دیکھئے تو خدا کا تصور کس قسم کہتا ہے الجبار المتقبر ہوئے ہوئے جبار تو آپ سمجھیں جعوری کم نہیں ہوتا تو وہ جبار تو اس سے بھی اگلا سوپر لیٹو ڈیگری ہے سا اور پھر متقبر تکبر عزیز اللہ خوار کر بڑا متقبر ہے سا وہ خدا کے متعلقی الفاظ ہے عربی زبان سے پوچھئے قرآن سے پوچھئے پھر معنی متین کیجئے عزیزہ نے من متین کیجئے اور پھر جھوم جھوم جائیے اقتدار کہہ کے لیے ہڈی ٹوٹ جائے اب تو اس پہ فلسٹر لگاتے ہیں وہ بھی اسی کی شکل ہے اس سے پیشتر وہ کھڑپکیاں لگاتے تھے نا لکڑی کی ادھر ایک ادھر ایک اور پھر اس کو کس کے بانتے تھے کہ ذرا ہلنے نہ پائے یہ جو دو لکڑیاں نیچے اوپر رکھتے تھے ان کو جبائر کہتے تھے یہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بانتا ہے اس نہ کرنے والا یا علاج کرنے والا تھا وہ جابر کہلاتا تھا یہ سارا اقتدار اس کا اس لیے کہ انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور سے وہ صحیح کر دیں جوڑ دیں ان کو ہڈیاں توڑنے والا آج کا جابر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا خدا کا اس کے جبر اور اس جبر میں جو فرق کا نظر آتا ہے کہا یہ کہ قوت تو یہاں بھی ہوتی ہے عزیز یہاں بھی ہوں گے آپ کو صاحب اقتدار یہ جو ہیں ان کا اقتدار جو ہے وہ اپنے قوت کے شکنجے میں جگڑیں گے تاکہ ہڈیاں ٹوٹیں مغالفین کی وہ بھی جگڑے گا اس لیے جگڑے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑ جائے اور اس کے لیے تکبر کے معنی غرور اور بخر نہیں ہے اس کے معنی قبر آئی کا مالک یہ تو سمجھ دیئے نا آپ نے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ وہی کاف بے رہے ہیں قبر آئی ہے اس کے معنی سارے قبر آئی جو ہے قبر آئی تو لفظ کے معنی نہیں آسکتے پوچھا تھا ایک نے کہی ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے تو یہ خیر مسلم تھا جس نے یہ پوچھا تھا یہ کیونکہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو کوئی تصور سے ہی نہیں قائم کرتا یہ بات نہیں ہے اس میں سپریمیسی ہے وہ سپریم ہے پاور کے اندر اس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں آج کے معنی سورینٹی جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے پوری کائنات کے اندر سپریم حسی جو ہے انتہائی قوت اور اقتدار کا جو مالک ہے وہ وہ ہے اسے کہتے ہیں علم متقب کہتا کہ یہ جو رمضان قرآن میں روزے رکھا ہے لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَعَمَدَ تا کہ تم خدا کی رہنمائی خدا کی قبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو اس لئے روزے فرض کی ہم نے تم کھڑے لئے سبحان اللہ ام یو شرکو کہا کہ یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقتدار ہے اس کو بھی آخرٹی حاصل ہے تو یہ شرک فات اس میں بھی باقی رہتی لیکن آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے وہ جو ریکارڈ کرنے والا ٹیپ ہوتا ہے اصل میں وہ ہے ہماری بندش شیخ صاحب نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹیپ جاتے ہیں آپ قریبا ساری دنیا میں یورپ میں بھی امریکہ میں بھی کہنے ڈامے بھی تو ان کی خاطر ہمیں وہاں رکھنا پڑتا ہے تو پھر رکھ جاتا ہوں میں اگلے دس میں یہ آخری آیت کی چند آیات وہ بھی آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی ہم شروع کریں گے ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیع علیم شکری